امان اور آپ دیکھ رہے آئی ٹی انفو فور یو میری یوٹیوب چینل جہ آج کے اس ویڈیو میں ایک آنو کا ٹرک شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کیسے یونیک ٹرک ہے وہ یہ ٹرک کہ فرض کرے آپ کے پاس کوئی ہارٹ فارم میں اردو ہے پشتو ہے کوئی بھی لنگویج ہے عام طور پہ ہم نے اس سے پہلے جانتے تھے کہ اردو کو ہم ہارٹ کوٹی کو ساف فارم میں تبدیل کر سکتی ہیں مطلب ایڈیٹیبل فارم میں اگر اس میں آپ کوئی موڈیفیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو ہم جانتے تھے لیکن سب سے یونیک ٹرک کہ آپ کسی دوسرے لنگویج کو مثلا آپ کا اردو لنگویج ہے پشتو ہے کوئی بھی لنگویج ہے اور اس کا کوئی نوٹ سے تیسے دہیں سوالات ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن وہ ہارٹ فارم میں ہیں ہارٹ کوٹی میں تو اب اس کو سافٹ فارم میں کس طرح ایڈیٹیبل بنا سکتے ہیں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور دل کی گھنٹی کو دبائے تاکہ اس طرح کی جو بھی میں نئی ویڈیو بناوں اس سے آپ باخبر رہیں اور اس کینٹی ٹرک کو آپ سیکھ جائیں باسیت پروفیشنل بندے کیلئے یا سٹوڈین یا ٹیچر کیلئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس ٹرک کے ذریعے سے آپ کئی گھنٹوں کی نہیں بلکہ دنوں کا مہینوں کا کام آپ کئی ایک دن میں کر سکتے ہیں دو دن میں کر سکتے ہیں دنوں کا کام آپ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں بہت ایزی پروسس ہے تو چلتے ہیں آگے ٹرک سیکھنے کی جانے تو یہاں پر میں آپ کے سامنے ایپ کو اپن کر رہا ہوں میں نے ایپ کو اپن کیا تو یہاں پر یہ اس کا انٹرفیس ہے ایک تو ایپ وہی ایپ ہے لیکن اس کی فنشن ڈیفرنٹ ہے بعض لوگوں کے پاس ایپ تو ہوتے ہیں لیکن اس کا یوز وہ نہیں جانتے یہ ایس طرح ہی اس کا انٹرفیس ہے جس طرح کے گوگل پرانسلیٹر کا انٹرفیس ہے لیکن یہ اس سے قدریب بہت مختلف ہے اور اس کا بہت فنشنل بہت زبردست فنشن ہے اس کا تو یہاں پر سب سے لاسٹ میں جو میرا ماؤس کا آپ ہینڈ دیکھ رہیں تو اس پر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں سے میں آج یہ ٹرک اردو اور پشتوں کے بارے میں سکھانے والا ہوں تو اردو کی ایک ایمج میں یہاں سے اٹھا دیتا ہوں یہ ایک سٹوری ہے صرف آپ کو سکھانے کے لئے مختصر سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں باقی آپ خود ٹرائی کریں آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا یہ ٹرک اس کو میں یہاں سے اٹھا کر اور سلک کر کے کروپ کر دیتا ہوں یہاں پر ہمارا مقصد ٹرانسلیشن نہیں ہے یہاں پر ہمارا مقصد ہارٹ فارم کو ہارٹ کوپی کو ساٹ فارم میں تبدیل کرنا ہمارا مقصد ہے اب نیچے اس کا ٹرانسلیشن جو کچھ بھی ہو لیکن یہ میرے پاس اس کا ہارٹ فارم کا یہ ساٹ فارم آ چکا ہے اب اس کا آپ ایڈیٹیبل فارم میں آ گیا اس میں آپ مونڈیفیکیشن بھی کر سکتے جو کچھ کرنا چاہے پینڈ فانڈ سائز وغیرہ وغیرہ لیکن اب آگے بڑھنے سے پہلے اس کو آپ یہ اندر سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ امس وڈ میں چلے جائیں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں یہاں سے میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں منیمائز کرنے کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں امس وڈ کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اب میرے پاس امس وڈ ہے اس کو میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد نیو ٹپے میں چل جاتا ہوں یہاں پر اس کو میں نے اوپن کیا اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں ڈبل کلک کر کے اور اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب جو سٹوری تی کو پیسٹ ہو چکی ہے اب یہ ایڈیٹیبل فارم میں ہیں اب اس میں کلک کر لیں جو کچھ بھی موڈیفیکشن آپ کرنا چاہتے تو اوپر آپ پین پہ کلک کر دیں اب یہ یہاں پر آپ اس میں موڈیفیکشن کر سکتے ہیں جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہے تو اس میں موڈیفیکشن آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو اردو ہو چکی ہے کہ اردو کو آپ نے کس طرح چینج کرنا ہے یہاں سے میں سمسنگ کی بورڈ کو سلک کر دیتا ہوں دیکھیں اب اس میں موڈیفیکشن آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح پشت ہو میں واپس آتا ہوں اپلیکیشن کی جانے اب اس کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں کوئی پشتو کی ایک اپلیکیشن میرے پاس پڑی ہوئی اس کو میں اٹھا دیتا ہوں یہ ایمیج ہے ہارٹ کوپی ہے یہاں سے میں بھی اس کو پروپ کر دیتا ہوں اب دیکھیں پشتو ہے تو وہ بھی آ چکی ہے یہاں سے میں کوپی کر دیتا ہوں پھر واپس ورڈ پہ چلا جاتا ہوں ورڈ پہ جانے کے بعد یہاں سے میں اس کو ایک نئی میں پیج کو اپن کر دیتا ہوں یہاں پر بھی ڈبل کلک کر دیتا ہوں اور اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر سوری اس کو ختم کر دیتا ہوں اب ہیڈر میں ہیڈر کو ختم کر کے یہاں پیج میں آ جاتا ہوں اور یہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب وہ پشتو کی جو ٹیکسٹ ہے وہ پشتو والے بھائی تو ویسی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکہ ہوئے بیلکل کریکٹ آپ اس کو ایڈیٹیبل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس ٹرک کو کرنے کیلئے اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں میں واپس اپلیکیشن پر آتا ہوں آپ جس لنگویج کو بھی آپ ہارٹ کوپی سے ٹیکس کو ہارٹ کوپی سے سورٹ کو ملانا چاہتے ہیں تو اس کی لئے آپ نے کیا کرنے اس کی سٹنگ اس کی سٹنگ یہ کرنی ہے کہ یہاں پر آٹو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر جو آٹو ہے اس آٹو کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ آٹو اگر آپ آٹو کو سلک کریں گے تو یہ ٹرک ہوگا ورنہ نہیں ادھر پہ آپ آٹو ہی سلک کر رہنے دیں سلک ٹھیک ہے لنگویج سلک نہ کریں یہاں پر پشتو آجائے اردو آجائے انگلیش آجائے ہندی آجائے جو کچھ بھی آجائے لیکن آپ نے آٹو سلک کرنا ہے آٹو سلک کرنے آٹو سلک کرنے سے یہ ہوگا اگر آپ اس کا لنگویج تو اس میں گڑھ بڑھ آ سکتے ہیں لیکن آپ آٹو ہی سلک رہنے دیں تو پھر آپ کا یہ ٹرک ہوگا تو اسی طرح کی ایک اپلیکیشن کی میں نے تین ویڈیو بنائی یہ بہت قیمتی اپلیکیشن میرے ہاتھ لگائے پلیز اس کو بحاصیت سٹوڈنٹ ٹیچار ایز ایجوکیٹر ضرور یوز کر لیا کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو آپ کا بہت سارا وقت بچ سکتا ہے ضائع ہونے سے تو تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ